ہے سغابہ سب نبی کے پہ کریں صدق و وفا حضرت سندیت کی ہاں حضرت سندیت کی لیکن وفا ہے ناجبہ یہاں پنہ جبرائیل وستہ ہے یہاں پنہ میگائیل وستہ ہے یہاں پنہ اسرائیل وستہ ہے یہاں پنہ اسرافیل وستہ ہے ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے نعیلت القدر خیر من الفشار رات ہزار بہینوں سے بہتر جو مدرسہ مصباح القلوم مدینہ مسجد کا طالب علم ہے اور جس نے آبھی کے اس مدرسے میں حمز کو مکمل کیا ہے حمز کی تعلیم حاصل کی ہے اور آبھی کے اس مدرسے میں وہ حافظ بنایا میں حافظ محمد اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائیس پر تشریف لائیں اور وقت بھی نزاکت کو منہوز رکھتے ہوئے اپنی بات دشوئے ہیں محمد اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں السلام علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام سیدی الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہ واسحابہ بزوان اللہ تعالی اجبعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکرہ وانا له لحافظون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام کہ سب سے بڑی عطا ہے خدا کریم کی سب سے بڑی عطا ہے خدا کریم کی وہ دولت ہے جو ہم کو دی قرآن کریم کی وہ دولت ہے جو ہم کو دی قرآن کریم کی ارے اس کی مطال چاہیں تو ہشتک نہ پائیں اور پڑھتے رہیں جو اس کو تو دور ہو ان کی بلائیں یا الہی تو مجھے غاملِ قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیمبر جسے سرطاج رسول کہتے ہیں وہ پیمبر جسے سرطاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے محضرم حضرات اور سامعین کرام اور میرے پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں میں اس پر نور اور متبرک اجلاس میں متبرک قرآن کریم کی حضمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں میں اس سرچشمے رشت و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات میں لی ہے ارشاد سبحانی ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں امید ہے کہ آپ حضرات بغور سمات فرمائیں گے اللہ ہم احکام قرآن کی معارفت عطا فرمائے کہ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو غلام اللہ کے خطاب سے نہیں نمازا اور معجزہ ہونے سے انکار کر دیا اس خطاب کا انکار کیا جس کے بارے میں رشاد ربانی ہے لا غیبہ فی اس میں کوئی شک نہیں تو رب کائنات نے تمام کسحاؤ بھلغائیں عرب سے تحدی چیلنج کیا تم ایک تو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر اس قرآن کریم کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت نہیں لاسکتے اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ قرآن نے اس طرح نقشہ کی جا وَيَنْكُوْتُمْ فِي رَيْبِمْ مِمَّا نَسَّلْنَا عَلَى عَبِّنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِتْرِهِ اگر تم لوگ اس چیز میں بھی شک کرتے ہو تو جو ہم نے اپنے قندے محمد پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت بیش کرتو تمام فسحہ عرب نے لاکھ کوششے کی مگر آخر میں عدس کا اظہار کیا جب امیر القیس جو ایک عربی کا بہت بڑا شاعر تھا جب خسنِ اِنَّا اَعْطَيْنَا کَلْكَوْتَرِ کی صورت کو بابِ قعبہ پر دیکھا تو بکار اُتھا یہ کلام خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں شہدائیان اسلام آئیے میں آپ حضرات کو عظمتِ قرآن سناتا ہوں جب کسی آدمی کے بارے میں یہ انتازہ لگانا چاہے یا عاصی ہے یا نیک بخت ہے یا قادب ہے یا صادق ہے تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں اگر وہ صحیح ہیں تو شخص بھی صحیح اگر اس کے متعلقین بد ہیں تو شخص بھی بد ہیں ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی وزیلت پر نظر ڈالیں اگر ہم قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالیں اگر ہم قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں اگر ہم قرآن کریم کی عظیمت پر نظر ڈالیں اگر ہم قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالیں تو اس سے پہلے ہم کو قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور جب ڈالتے ہیں تو قرآن کریم کا پہلا تعلق نظر آتا ہے رب کائنات جو مصدر قرآن ہے جو خالق و جہاں ہے جو مالک و رحمان ہے صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے یہی ہمارا ایمان ہے جو قرآن کریم کا منکر ہے وہ شیطان ہے کلام الملوک ملوک القلام بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے لہٰذا پتا چلا قرآن سب سے عالی ہے قرآن سب سے عارفہ ہے قرآن کریم کو دوسری کتاب اوپر فصولت حاصل ہے آئیے اور آگے چلتے ہیں تو قرآن کریم کا اوسرا تعلق نظر آتا ہے لوح محفوظ جو ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے غور کر یہ جو عرش کے اوپر ہو جس کی رفعات میں کسی کو کشک ہو سکتا جس کی عظمت میں کسی کو کشک ہو سکتا جس کی عظیمت میں کسی کو کشک ہو سکتا جس کی علویت میں کسی کو کشک ہو سکتا علا وعرفہ شیع کے لئے علا وعرفہ مقام تجمیز کیا گیا ہے اس لئے یہ لوح محفوظ ہے آئیے اور متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کریم کا تیسرا تعلق نظر آتا ہے لیلت القدر اس لئے کی لوح محفوظ سے قرآن کریم کو آسمان دنیا پر اسی رات میں لائے گیا یہاں پنہ جبرائیل واسطہ ہے یہاں پنہ میگائیل واسطہ ہے یہاں پنہ اسرائیل واسطہ ہے یہاں پنہ اسرافیل واسطہ ہے ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے لیلت القدر خیر من البشار یہ رات ہزار بہینوں سے بہتر ہے یہاں معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے وزیلت حتی حاصل ہے یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے مہینہ بھی مبارک برات بھی مبارک آئیے اور آگے چلیں تو قرآن کریم کا چوتھا تعلق ہے حضرت جبرائیل جو سید الملائکہ ہے جن کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے جس کے بارے میں قرآن نے رسول کریم کا اعتبار دیا قوت والا عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا کہا جس کے بارے میں قرآن نے کہا سب کا معنی ہوا وہاں کا معتبر کہا اس فرشتہ کی فضیلت میں کوئی شک کر سکتا ہے جس کو قرآن نے قوت والا قرار دیا جس کو قرآن نے عزت والا قرار دیا جس کو قرآن نے خدا کے پاس درجہ پانے والا قرار دیا جس کو قرآن نے بائے کرے امانت قرار دیا قرآن کا ایک ایک تعلق با عزت و باعزت ہے اس سے قرآن کی عزت و فوقیت رفعت روزروشن کی طرح آیا ہے مسلمانوں آئیے اور آگے چلتے ہیں تو قرآن کریم کا پانچوہ تعلق نظر آتا ہے مکہ و مدینہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں سے زمین کی جو زمین تمام زمینوں سے زیادہ فزنت لگتی ہے جو جگہ پر جگو جدال کرنا حرام یہ جگہ تارال امن ہے آئیے اور آگے چلتے ہیں تو قرآن کریم کا چھتا تعلق ہے قلب ماہ رسائت صل اللہ علیہ وسلم وہ قلب جس کو زمزن سے چار چار مرتبہ دھویا گیا زمزن جس کو بچپن میں دھویا گیا زمزن جس کو تیس سال کی عمر میں دھویا گیا زمزن جس کو غار خلا میں دھویا گیا زمزن جس کو میراج سے وقت دھویا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کا ایک ایک تعلق باعزمت و بعزت ہے اس سے قرآن کی عزمت و فضیلت اظہر من الشمس ہوتی ہے قرآن کا ایک تعلق امت محمدیہ سے ہے جس کو امت خیر کہا گیا ہے قرآن میں کوئی ایسا تعلق نہیں جس میں تھوڑی سی بھی قدورت ہو مسلمانوں قرآن کریم ایک دستور حیات ہے قرآن کریم ایک جامع قانون ہے قرآن کریم تمام علوم کا گلتستہ ہے قرآن کریم ایک ایسا مکمل نظام ہے جس میں زندگی کا ایک پہلو بیان کیا گیا قرآن کریم ایک ایسا کیمیائی کا نسخہ ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کمائی جا سکتی ہے لیکن آج مجھے ابسوز کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کی برکت سے نہ واقع قرآن کی رفعہ سے نہ واقع قرآن کی عظمت سے نہ واقع قرآن کی عظیمت سے نہ واقع قرآن کی علوویت سے نہ واقع جب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو عوام ناس کے سامنے سنایا تو باطل کے سینے روا کو دوحید و ایمان کی دولت بخشی نفرت و عداوت رکھنے والوں کو حقوت و شرابت کا سلوکس کلایا پت پر کا قلیجہ رکھنے والے عمر میں جب قرآن کو پڑھا سنا تو دفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا عمر قاتل ہونے جا رہے تھے لیکن قائل ہو کر واپس ہوئے عمر قاتل ہونے جا رہے تھے لیکن قائل ہو کر واپس ہوئے شہدائیان اسلام تاریخ کے عوراق شاہد ہیں راستان عرم میں اختلافات تنزیعات نفرت و عداوت جہانت و گمراہی کے دلدل میں پسی ہوئی تھی لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو اپنا تذکور زندگی بنانیا تو اختلافات کی جگہ اتفاق و اتحاق آ گیا تنزیعات کی جگہ اقوت و شرابت آ گئی نفرت و عداوت کی جگہ محبت و صداقت آ گئی جہانت و گمراہی کی جگہ توحید التقوی کے ایسے نظیر پیش کی کہ معرقین اس کو لکھنے اور پڑھنے سے قاسر ہیں اس لیے کی قرآن کریم نجات و رحمت ہے عاصیوں کے لیے اس لیے کی قرآن کریم ناسح و خیرخواہ ہے گمراہوں کے لیے اس لیے کی قرآن کریم مینہ نور ہے تاریخ پسندوں کے لیے اس لیے کی قرآن کریم بخوت و محبت ہے نفرت و عداوت رکھنے والے کے لیے برادران ملت آج کے مسلمانوں کے لیے پریشانی و مسائف جہالت و گمراہی بلت و زوال کا سب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلامی احکام سے بیعتنائی برتی ہے مسلمانوں نے قرآن کریم کو اپنا تستور زندگی نہیں بنایا مسلمانوں نے آیت قرآنیہ کو محاشرتی و عبادتی مسائل کا رہبر نہیں بنایا اس کا حل نکل سکتا ہے مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے مسلمانوں نہ گھبراو خدا کی شان باقی ہے مسلمانوں نہ گھبراو خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے آج بھی موقع ہے ہم اپنے مردے جذبات کو ایمان و قرآن کی زیادت سے روشن کر سکتے ہیں قرآن ہمیں بکار رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُصِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَخْفِرُ جُنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفوز و جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک رب کائنات تمام گناہ کو معاف فرما دے گا وہ مقبرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے مسلمانوں آئیے آج سے ہم آجت کرتے ہیں جس قرآنِ کریم کو ہم نے رونقے میں حراب بنایا تھا اس کو ہم دستوری حیات بنائیں گے جس قرآنِ کریم کو ہم نے مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے رکھا تھا اس کو ہم خود تلاوت کریں گے جس قرآنِ کریم کی تعلیمات کو ترد کر دیا تھا اس کو ہم مینرِ نور بنائیں گے مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ جہاں پہ بے ایمہ کو عافیت کے راست سمجھاؤ جہاں پہ بے ایمہ کو عافیت کے راست سمجھاؤ اور زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض بھائے گا اور زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض بھائے گا مٹے کی ظلمتیں شبیہ اور سورچک مگائے گا یاد رکھیں اگر ہم قرآن کی تلاوت سے قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں تو خیر امت کہلانے کے مستق نہ ہوگے خیر امت اور اس سے بھی بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے مشکات شریف میں حدیث موجود ہے حضرت عقمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکمہ تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو سیکھے اور سکھائے مسلمانوں غور تو کرو حدیث میں کیا فرمایا گیا مسلمانوں اپنی زندگی کو دیکھو کہ عمدی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں آج مسلمانوں کے اولادوں کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے آج مسلمانوں کے اولاد کو اسلامی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے آج مسلمانوں کے اولاد کو فرنگیوں کی تعلیم دی جا رہی ہے آج مسلمانوں کے اولاد کو قرآن سے دور انگریزی سے قریب کیا جا رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے یہ انگریزی اور دوسری زبانوں کی تعلیم نہ دی جائے ضرور دیں لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دے اگر ہم موجودہ حالات جو جیالت و گمرائی دلت و زوال سے پرہیں اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کامیابی و کامرانی سماجی و اخلاقی مسائل کو رہ پر بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کو رہ پر بنائیں قرآن کو مطلوب بنائیں فرمان رسول کو تذکور حیات بنائیں تعلیمات اسلامیہ پر ہمیں پیرا ہوں قوانین قرآنیہ کو اپنے حدی بنائیں اب شعور میں گلفام بدلنا ہوگا اب شعور میں گلفام بدلنا ہوگا جس میں گردش نہ ہو بجام بدلنا ہوگا جس میں گردش نہ ہو بجام بدلنا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو آیات قرآنیہ تعلیمات اسلامیہ پر اعمل کر پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے آمین